اہم خبر آپ کو دیں کہ سینٹ انتخابات سے پہلے صدارتی انتخابات کرانے کا فیصلہ نئے صدر کے انتخاب کے لیے آٹھ مارچ کی تاریخ تجویز کی گئی اسیمبلیوں کی حلف برداری کے فوری بعد صدر کا انتخاب ہوگا اور آصف علی زرداری حکومتی اتحادیوں کے امیدوار ہوں گے آپ کو بتائیں کہ سینٹ انتخابات سے پہلے صدارتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے لیے آٹھ مارچ کی تاریخ تجویز کی گئی ہے اسیمیو کی حلف برداری کے فوری بعد صدر کا انتخاب ہوگا اسی سے مطارق مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیا نیوز وقار سیئے سے جی وقار کیا ڈیٹیلز ہیں جی بالکل جیسا کہ جو تین مارچ کو عمومی طور پر یعنی نارمل حالات میں سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں جس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید پہلے سینٹ کے انتخابات ہو اور اس کے بعد صدارتی انتخاب ہو تام جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو صدارتی انتخاب ہے وہ پہلے ہوگا اور اس کے لئے آٹھ مارچ کی جو تاریخ ہے وہ تجویز کی گئی ہے جمعہ کا دن رکھا گیا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سے قبل تمام جو صبائی اسیمبلیاں ہیں اس کے لئے وہ باقی اسیمبلی ہے وہ 28 یا 29 تاریخ کو اپنے یعنی وہ حلف لے لے گی لیکن جو صدارتی انتخاب ہے وہ آٹھ مارچ کو کرا جانے کا امکان ہے